ایو دیا معاملے کی ایک بار پھر سے سنوائی آس سپریم کورٹ میں ہے اور تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کورٹ کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے جس سے کہ ایک ملک کے سامنے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک بار حل ہو کے ہم سب کو اس سے نجات ملے اور ملک میں امن و امان قائم رہے ظاہر سے بات ہے کورٹ اپنے حساب سے جتنی بھی کنسرن پارٹیز ہیں سب کو پوری اتمنان سے سننے کے بعد ہی فیصلہ کرے گی جس سے کسی کو کوئی گلہ شکوا کسی کا واقعی نہ رہے اور ہم سب لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس پر تمام ہندوستانی حرف بحرف عمل کریں گے اور جو لوگ کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نیشنل انٹریسٹ میں نہیں ہے انڈین کونسٹیوشن کے خلاف ہے تو ہم لوگ سب یہ توقع کرتے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اس سے انشاءاللہ آگے کا راستہ ہنوار ہوگا